بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ایک مختصر ویڈیو ہے اور میں آپ کے لیے اہم ترین خبر دے رہا ہوں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے اسلام آباد میں اس اجلاس میں آصف علی جرداری اور بلاول بھٹو جرداری ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہیں اور میں آپ سے گزشتہ دو تین ویلوج میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے اس سے پہلی میں میں نے یہ بات کی اور اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو یہ بتائی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سسٹم سے نکل کر اسمبلیوں سے نکل کر استیفے دے کر حکومت گرانے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتی ہے اگر تب بھی تب بھی اتنے ہی ملے گا جتنا پیپلز پارٹی کے پاس ہے یعنی دوبارہ سندھ کی حکومت اور سینٹ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا یہ جو کچھ آیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے تیار نہیں ہے زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب پر پی ڈی این کے سرابہی اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے سب سے خطرناک حملے کی ہیں آصف علی زرداری نے یہ اہم ترین خبر ہے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میاں صاحب آپ وطن واپس آ جائیں آصف علی زرداری نے کہا ہے میاں صاحب آپ وطن واپس آئیں ہمیں لڑنا ہے تو ہم سب کو جیل جانا ہوگا زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ بھی جیل چلتا ہوں لڑتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں استیفے دیں زرداری صاحب استیفے دینے پر تیار نہیں ہے تو آپ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ اڑ گئے استیفوں پر آپ نے فیصلہ کر لی ہے کہ ہمیں بھی استیفہ دینا ہوگا تو میاں صاحب آ جائیں ہم استیفہ دے دیتے ہیں آپ واپس آ جائیں جیل جانا پڑے گا ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی یہ چودہ سال جیل میں گزاریں اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ میاں نواز شریف کا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ لانگ مارچ کی بنصوبندی چھہاسی اور دو ہزار سات جیسی کرنا ہوگی یہ بینظیر بھٹو نے کیے تھے لانگ مارچز وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ کیسے عوامی مسائل حل کریں گے یہ بھی بتائیں آپ تو باہر بیٹھے ہوئے پہلی بار نے یہ کہ جمہوری قوتوں نے دھاندلی کا سامنا کیا ہے یہ سینلڈ الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بات کیے ان کا یہ بھی کہنا ہے میاں نواز شریف سے کہ سینلڈ انتخابات میں اسحاق دار ووٹ ڈالنے نہیں آئے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میاں صاحب مجھے اسٹابلشمنٹ کا کوئی ڈر نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں میاں صاحب آپ بیٹھے ہوئے باہر حاصف علی زرداری نے ٹرول کیا ہے چھترول کیا ہے اور کہا ہے کہ میاں صاحب مجھے اسٹابلشمنٹ کا کوئی ڈر نہیں اس سے پہلے بھی جب انہوں نے کہا تھا ہم ہیٹ سے ہیٹ بجا دیں گے زرداری صاحب اس کے بعد میاں نواز شریف کی حکومت تھی ملنا چاہتے تھے میاں نواز شریف سے میاں نواز شریف صاحب نے اس خطرناک بیان کے بعد ملنے سے انکار کر دیا تھا اور اب آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اسٹابلشمنٹ کا کوئی ڈر نہیں اس سے برا ٹرول میاں نواز شریف کو اس سے بری چھترول میاں نواز شریف صاحب کی کوئی اور کر نہیں سکتا یہ مرام خان صاحب بھی نہیں کر سکتے جو زرداری صاحب نے کی ہے